ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ نیسا آیت نمبر 144 سے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا لکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے ایمان والو تم کافروں کو دوست مت بناو مومنین کو چھوڑ کر اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانم مبین کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لئے اپنے اوپر ایک واضح دلیل قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بنانا مسلمانوں کو چھوڑ کر تم کافروں سے اپنی دوستی نہ رکھنا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے اوپر واضح دلیل ہو یعنی جو کافر کو دوست بنائے گا تو قیامت کے دن یہ دلیل ہوگی اللہ کے ہاں وہ شخص رسوہ ہوگا تو حکم یہ ہے کہ انسان اپنا قلبی دوست جگری دوست ایمان والوں کو بنائے کافر سے قلبی محبت نہیں ہونی چاہے قلبی محبت صرف مسلمان سے ہو اس لیے کہ کافر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا مذہب اختیار نہ کرو جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں بنو گے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے یعنی یہ دشمن تمہارے مذہب اور ایمان کے دشمن ہے اس لیے اس مقام پر اللہ نے حکم دیا کبھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا اگر جس نے ان کو دوست بنایا تو قیامت کے دن یہ واضح دلیل ہوگی کہ گوئے اسے اللہ سے ایمان والوں سے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا آگے رشاد فرمایا ان المنافقین فی درک الاسفلی من النار یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے ولن تجد لہم نصیرہ اور ہرگز ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا کیونکہ منافقین نے کفار کو دوست بنایا تھا یہ صرف زبان سے ایمان لاتے تھے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے مسلمان کے پاس جاکتیں ہم تیرے ساتھ ہیں اصل میں یہ کفار کے ساتھ ہوتے تھے تو کفار کے ساتھ انہوں نے قلبی محبت اور دوستی رکھی اس لئے اللہ نے کہا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اپنی اصلاح کی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور اخلاص کے ساتھ دینی اعمال کو کیا پس یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا عجر دے گا اللہ نے چار صفات بیان کی ایمان والے وہ ہیں جس میں چار باتیں ہو نمبر ایک توبہ کرنا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ایمان والے وہ ہوں گے جو توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو توبہ سب سے زیادہ پسند ہے اس لئے اللہ نے مومنین کی جب نو صفات قرآن میں بیان کی ان میں سب سے پہلی صفت اَتَّعِبُونَ الْحَابِدُونَ الْحَامِدُونَ سب سے پہلی صفت تھی توبہ کرنے والے تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے کہ جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اللہ کو اپنے بندے سے یہ چیز بہت پسند ہے اس لئے اللہ نے پہلی بات کہی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مگر وہ لوگ جو توبہ کرے دوسری بات وَأَسْلَحُوا اپنے ظاہر کی اصلاح کرے دل سے توبہ کرے ظاہر میں اصلاح کرے اور نمبر تین وَعْتَسَمُوا بِاللَّهِ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے شریعت کے احکامات پہ جمع رہے نمبر چار وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اخلاص کے ساتھ دین کا عمل کریں جو عمل کریں ان کے اندر خلوس ہو اخلاص ہو جب یہ چار باتیں ہوں گی تو اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا عجر اور مقام ہوگا تو چوتھی بات اخلاص اللہ کو اخلاص کا عمل اور بندوں میں بھی اخلاص کی بڑی قدردانی ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے شیخ کے پاس ملاقات کے لئے جا رہا تھا راستے میں جاتے ہوئے خیال آیا کہ شیخ کے لئے کوئی حدیہ لے کر جاؤں تو سوچا حدیہ کی قیمت تو ہے نہیں کیا خریدوں چلو راستے میں لکڑیاں کاٹ کے لے جاؤں گا شیخ جب کھانا پکائیں گے تو ان لکڑیوں سے پکائیں گے تو میرا بھی اس میں حصہ ہوگا وہ کھانا کھائیں گے اس سے عبادت کریں گے میرا بھی اللہ کے ہاں عجر و ثواب ہوگا اب انہوں نے راستے میں چل لکڑیاں کاٹی لکڑیاں کاٹ کر آئے شیخ کے سامنے اخلاص سے پیش کیا کہ حضرت میری گنجائش نہیں تھی کوئی اور چیز نہ خرید سکا تو راستے میں میں یہ لکڑیاں کاٹ کر لائیا ہوں جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے جس کے لئے انسان لے کر جاتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیتا ہے ریاکاری سے محبت نہیں آتی خلوص سے محبت آتی ہے انسان دوسرے کی محبت کا بوکھا ہے مال کا بوکھا نہیں دوسرے کے اخلاق کا بوکھا ہے اس کی دولت کا بوکھا نہیں جب یہ لکڑیاں لے کر گئے شیخ کے سامنے رکھی کہ حضرت میں یہ لے کر آیا ہوں آپ کوئی کھانا پکاؤ گے اس پر میرا بھی عجر ثواب ہوگا شیخ نے اس کے اخلاص کو دیکھا اپنے خادم کو بلایا خادم کو بلا کر کہاں ان لکڑیوں کی حفاظت کرو اور جب میرا انتقال ہو جائے انتقال کے لئے جب غسل کا پانی گرم کرنے کی ضرورت پیش آئے میرے اس مرید کی ان لکڑیوں کو اس غسل کے پانی میں استعمال کرنا اخلاص سے لے کر آئے تھے اللہ نے دل میں کیسی محبت اور عقید ڈال دی شیخ نے ان لکڑیوں کو لے کر کہاں سنبھال کے رکھو اور میرے غسل کا پانی ان لکڑیوں کے ذریعے گرم کرنا تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ ہیں نمبر ایک جو توبہ کرتے ہیں نمبر دو اپنی اصلاح کرتے ہیں نمبر تین اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں نمبر چار ان میں اخلاص ہوتا ہے جب یہ چاروں اعمال ہوں گے وَصَوْفَ يُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا عجر دے گا